نحمدہو نسلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد باری طالع ہے کہ اے انسان تجھے فدکتہ ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے نسل انسانی کی بقا انسان کے مادہ تولید میں ہے انسان کا مادہ تولید جتنا صحت مند ہوگا نسل انسانی بھی انشاءاللہ صحت مند پیدا ہوگا انسان کی اولاد کا پیدا ہونا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ اللہ پاک کا نظام ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ عورت اور مرد آپس میں ملیں تو نسل انسانی کی افضائش ہوتی ہے اب اس کا دار و مدار جو ہے وہ مادہ تولید پہ ہے مادہ تولید جتنا صحت مند ہوگا انشاءاللہ صحت مند بچے پیدا ہوں گے لیکن آج کا آج کی ٹرائیڈی یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو کوئی سیکس کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیکس کی تعلیم اگر کسی بچے کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو یہ بے حیائی والا معاملہ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اگر اس کی تعلیم نہیں دی جا رہی تو ہم اپنی نسل کو تباہ کر رہے ہیں آج ساہ سا جب بچے پیدا ہوتے ہیں جب ایسی عمر میں پہنچتے ہیں کہ جس میں ان کو کوئی اکل و شہر نہیں ہوتا تو وہ اپنے آپ کو مختلف ذرائع سے اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں اور جب ضرورت ہوتی ہے سیکس کی اور جب ضرورت ہوتی ہے مادہ تولید کی تو وہ بچے جو ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ اپنی نسل انسانی کو آگے بڑھا سکیں اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکے تو اس کے لیے ضروری ہے ایک تو اپنے بچوں کو شہس کے مطلق بتایا جائے ان کو شریعت کے مطابق بتایا جائے کہ یہ کہاں استعمال کرنی ہے اور کیوں استعمال کرنی ہے شروع سے ہی بچے اپنی حفاظت کریں اور اچھی صحت منز زندگی گزاریں یہ مادہ منی اللہ پاک کی ایسی ایک نعمت ہے کہ جب یہ پیدا نہیں ہوتی تو بندے کو بچہ کہا جاتا ہے اور جب یہ پیدا ہوتی ہے تو اس کو جوان کہا جاتا ہے اور جب یہ نکل جاتی ہے تو بڑھا پا رہ جاتا ہے اب اس کی کوئی عمر نہیں جب بھی یہ انسان اپنے جسم سے اس کو بے درے خرچ کر دے گا تو وہ بڑھا کپے کی علامتوں میں آ جائے گا ظاہر وہ بڑھا نہیں ہوگا لیکن اس کے اندر بڑھوں والی علامتیں آ جائیں گی وہ جوانوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکے گا اور جب پھر اس کا موقع آتا ہے شادی کا تو پھر وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے روتا ہے کہ میں نے افسوس اپنے آپ کے ساتھ یہ کیا کر لیا تو اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ ایسے ٹپس آپ کو پیش کروں کہ جن کو اپنانے سے انسان صحت مند زندگی گزار سکتا ہے اپنی جوانی کو سنبھال سکتا ہے سب سے پہلے تو اپنے ماحول یعنی سوسائٹی کو بہتر کیجئے ایسے لوگوں کی سوسائٹی اپنائیے جو دین والے ہوں جو دین کی رہبری کرنے والے ہوں جو آپ کو مشجد کا راستہ بتائیں جو اللہ اور اللہ کے حبیب کا راستہ بتائیں ایسے دوستوں سے بچنے کی کوشش کیجئے جو آپ کو سہس کے معاملات میں اُلجانے کی کوشش کریں ایسے ماحول سے دور رہیے یہی آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے نماز فرض ہے اس کو اپنائیے اللہ بھی خوش ہوں گے اللہ کے حبیب علیہ السلام بھی خوش ہوں گے اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ ایک خوبصورت زندگی گزار سکیں گے موبائل آج کل موبائل عام استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے استعمال کو مصبت بنایا جائے نہ کہ نیگٹیب بنایا جائے ہمارے ہاں کیونکہ تعلیم کی کمی کی ہونے وجہ سے سیس کی تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے موبائل فون کو نیگٹیب طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے جس کے ہم پر معاشرطی معاشی اور صحت ہماری خراب ہوئے ٹائم اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریے اپنی رات کی نیند پوری لیجئے رات کو دیر تک جاگنا صحت کے لیے مذر ہے رات کو گھر سے باہر کم از کم وقت ضائع کیجئے اپنی خوراک پر کنٹرول کیجئے یہ فاس فوڈ اور بزاری کھانے آپ کی صحت کو تباہ کر رہے ہیں یہ ان میں کیونکہ اتنے تیز مرچ مسالے ہوتے ہیں جو کھانے سے انسان کی صحت پر برے اثرات آتے ہیں کھانوں سے چٹ پٹی اشیاء سے اور فضول قسم کی خوراک فاس فوڈ وغیرہ سے بچئے آپ بچیں اور آنے والی نسلوں کو بچائیے نسل انسانی کی افضائش میں اپنا کردار مصبت ادا انسانی کو صحت مند بچہ دینے کی کوشش کریں نہ کہ بیمار بچے پیدا کر کے نسل انسانی پر بوجھ بڑھائیں اس کے لئے میں ایک خوبصورت سا نسکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آپ بڑا آسان ہے بنانا اگر آپ بنا کر استعمال کریں ورنہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہمارے ساتھ ایسے نسکے بنے ہوئے ہوتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے اس کے لئے آپ نوٹ فرما لیں پیسے تحریرن بھی سامنے سکرین پر آ جائے گا سالب مصری پانچ تولے سالب پنجہ پانچ تولے سالب دانہ پانچ تولے موسیلی سفید اچھے والی دس تولے اور تخم ریہا دس تولے اب تخم ریہا کے علاوہ ساری عدویات جو ہے ان کو باریک کر لیں ایک پاو دودھ لے کر اس کو کسی پین میں ڈالیں اس میں حسب ضرورت چینی شامل کر لیجئے پھر اس دعائی کا ایک چمچ اس میں ملا کر اس کو ہلاتے رہیے جب تھوڑا سا گاڑا ہو جائے تو اس کو چولے سے اتار لیں تھنڈا کر کے فریج میں رکھیں اور صبح نہار مو اس کا استعمال کیجئے میں دوبارہ درخواست کروں گا کہ خود بھی ان اصولوں کو اپنائیے اپنے آنے والے بچوں کو اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں دوستوں کو بھی یہ ہدایت ضرور پہنچائیں یہ ایک جیسے یہ صرف صحت کے لیے نہیں ہے یہ صحت مند معاشرے کے لیے بھی ایک خوبصورت پیغام ہے اللہ آپ کو خوشیوں والی صحت والی زندگی عطا فرمائے آمین